سب ساتھ ہم بات کریں گے types of taxation یعنی ہم نے دیکھا تھا جی گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اپنے expenses کو میٹ کرنے کے لیے کچھ percentage of money اپنے عام لوگوں کے اوپر charge کرتی ہے which is called tax اب وہ کیوں charge کی جاتی ہے جو گورنمنٹ ہوگی جو حکومت ہوگی یا state ہوگی وہ ان لوگوں کو facilitate کرتی ہے جیسے میں نے بات کی تھی جی defense آپ کو ملتا ہے آپ کو health facilities ملتی ہیں education یعنی تعلیم کی سہولیات ملتی ہیں تو یہ تمام کی تمام جو سہولیات ہیں یہ بیسیکلی آپ کو گورنمنٹ جب جو ہے وہ free میں دے رہی ہے تو اس کے guest definitely وہ آپ سے کچھ پیسے charge کرے گی تاکہ ان تمام چیزوں کو finance کیا جا سکے ان تمام چیزوں کو چلایا جا سکے اب دیکھیں اس کے بعد ابھی ہم دیکھیں گے جی کہ پھر ہم نے different types of taxation کی بات کی تھی ہم نے sales tax کی بات کی پھر اسی lecture کو continue کریں گے بھی ہیں اور ہم دیکھیں گے what is other types of taxes اب جیسے کہ ہم بات کریں تو other types of taxes میں excise duty ایک آتی ہے یہ بھی ایک type of tax ہے excise duty اب excise duty پہ کر دیں ایک سر آپ جب گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی کی price سے آپ نہیں گھبراتے لیکن جو اس کے اوپر duty charge کی جاتی ہے وہ price کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں duty کیا ہوتی ہے دیکھیں excise duty کیا ہے جب بھی آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں جیسے for example اگر کوئی vehicle ہے vehicle ہے ٹھیک ہے vehicles بن رہی ہیں یا for example آپ کے کوئی بھی جو alcoholic goods ہیں ٹھیک ہے alcoholic goods ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یا اسی طرح سے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو tobacco products ہیں ٹھیک ہے یعنی جو تمباکو نوشی سے related جو products ہیں یہ اگر آپ کے ملک میں بنتی ہیں تو تمام وہ چیزیں جو آپ کے ملک میں produce ہو رہی ہیں آپ اس manufacturing کے against جو tax pay کرتے ہیں that is called excise duty اس کو کیا آپ بولتے ہیں excise duty یعنی اسی طرح سے جو products آپ جیسے آپ جو products آپ باہر سے آپ نے ملک میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی import کرتے ہیں ان کے اوپر جو آپ کو duty pay کرنی پڑتے ہیں which is custom duty ٹھیک ہے آپ کو اس پر custom pay کرنا پڑتا ہے لیکن جو آپ کے ملک کی جو production ہے ٹھیک ہے within the country within the within your country اس کے اندر جو production ہو رہی ہے اس کے اوپر جو آپ tax pay کرتے ہیں that is called excise duty پتہ ہمیں ایک example لے لیتے ہیں جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو let's say ایک ایک car ہے جس کی price ایک گھڑی ہے جس کی price ہے یا جس کی جو manufacturing price جو cost آئی ہے اس کے اوپر وہ بنتی ہے let's say rupees rupees 400,000 ٹھیک ہے 400,000 یعنی 4,000,000 اگر آپ دوسری لینگ اپنے سسٹم میں دیکھیں تو 4,000,000 روپے اس کی price ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ 4,000,000 روپے price ہے تو اس کے اوپر let's say جو duty لگائی جا رہی ہے وہ 140% کتنی ہے 140% 40% اوپر duty لگائی جائے گی ٹھیک ہے یا چلے 140% بھی اگر duty لگائی جائے 140 کا مطلب ہے 140 140% بن جائے گا جی amount of amount of amount of excise duty amount of excise duty ٹھیک ہے 140% 140% of what 140% of of یہاں پہ بھی mention کر دوں 140% of manufactured cost manufactured cost manufactured cost ٹھیک ہے یہ manufactured cost ہے اب چلیں اب میں تھوڑا اس کو scroll ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ 1 foot پہلے ہی آپ duty تو چیک کریں duty کتنی پہ کریں 1 over 40 over 100 multiply by 400,000 ٹھیک ہے 400,000 یہ 2 0s ہیں وہ 2 0s cancel out ہو جائیں گے اور 14 4 times 56 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آگے جتنے 0 ہیں 1 2 3 4 4 0 7 آ جائیں ٹھیک ہے 10 100,000 10,000 100,000 یا 10,000 اور 100,000 ٹھیک ہے 5,60,000 روپیہ تو ہمیں pay کرنا پڑے گا excise duty کے طور پہ تو اس کا مطلب ہے جو person ہے ٹھیک ہے total جو آپ total amount payable ٹھیک ہے یعنی total amount جو pay کریں گے total amount paid وہ کتنی ہوگی وہ ہوگی cost price ٹھیک ہے یعنی manufactured گے لیں manufactured manufactured بس میں short form میں لکھ رہا ہوں price plus excise duty excise duty تو یہ car جو ہے وہ کتنے کی پڑے گی گاڑی جو ہے کتنے کی پڑے گی سپوز 100 cc گاڑی ہے یا 1000 cc گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے تو manufactured price اس کے بعد excise duty کتنی ہے excise duty ہے 5 6 000 ٹھیک ہے 5 لاک اور 60 ہزار ٹھیک ہے 60 ہزار تو یہ آپ کے پاس excise duty اب اگر آپ ان دونوں کو ایڈ کریں تو 5 جمع 9 لاک 9 لاک 60 ہزار پہ میں وہ گاڑی ہمیں ٹوٹل میں پڑے گی تو یہ بیسیک یہ یہ طریقہ ہے جس طرح سے excise duty وائنل کر سکتے پھر اسی طرح سے other type of بھی ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے other type of جو ہے ہمارے پاس taxes ہیں جیسے اگر یہاں پہ دیکھیں تو other type of taxes کے اندر آپ کے پاس چلیں ہم بات کر لیتے ہیں property tax کی ٹھیک ہے property tax property tax what is property tax property tax basically ایسا tax ہے جو آپ کی سالانہ basis کے اوپر یعنی ہر سال آپ کے پاس آپ جتنے جتنی لینڈ آن کرتے ہیں یا آپ مالے کے جتنی لینڈ کے جتنے گھر ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جتنے آپ کے پاس flats ہیں یا buildings ہیں ٹھیک ہے اور buildings ہیں ٹھیک ہے اور buildings ہیں تو ان کے اوپر جتنی ان کی جتنی سمجھیں کہ جتنا ان کا rent بنتا ہے اس سالانہ لحاظ یعنی جو آپ expect کر سکتے اگر یہ ساری چیزیں آپ کی rent آؤٹ کی جائیں تو اس کے اوپر expected amount of rent ایک سال کا اس قیمت کے اوپر آپ سے let's suppose 16% اور 17% جی fixed amount ہوتی ہے جس کے against government آپ سے کیا کرتی ہے tax charge کرتی ہے this is called property tax ٹھیک ہے اب for example اگر اگر کوئی ایک certain flat ہے جس کی annual value آپ یوں سمجھیں قرائے کی جو ٹھیک ہے annual value ہے اس کی سالانہ annual کا مطلب ہے سالانہ annual rent جو اس میں آتا ہے سالانہ وہ ہے 10 لاک روی ٹھیک ہے 10 لاک روی سالانہ rent روی روپی 10 لاک اب اس کے اوبر اگر 16 پرسنٹ پروپرٹی ٹیک ہے تو کتنا آپ پی کریں گے 16 پرسنٹ آف this price ٹھیک ہے تو پروپرٹی ٹیک چھو ہم پی کرنے جا رہے ہیں پروپرٹی ٹیک ٹیک چھو ہم پی کریں گے وہ 16 اور 100 ملٹیپلائے بھائے روپی 10 لاک ٹیک ہے 10 لاک روپی ٹیک ہے یہ 20 سے cancel ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے روپی 16 اور 1 2 3 4 1 2 3 4 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1 لاک 60 000 روپی اس پر کیا ہو جائے گا ٹیکس ہو جائے گا جو کیا آپ کو پی کرنا پڑے گا اسی طرح سے لاش ہم دیکھتے ہے ٹائپ اف جو فردر ٹائپ ہے ٹیکس کی وہ انکم ٹیکس اس پہ ہم لیکچر بنا چکے ہوئے ہیں انکم ٹیکس انکم ٹیکس بیسیکلی جو ہے وہ آپ اپنی انکم کے اوپر پر کرتے ہیں جو آپ جتنا سالانہ بیسس کے اوپر کمار رہے ہیں اور یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا year start ہوتا ہے وہ 1st july سے start ہوتا ہے اور 30 of june یعنی جس time کے اندر ہم پیمنٹ کرتے ہیں بیسیکلی آپ 1st july سے سال بنے گا 30 june تک ایک سال بنے گا اب اس دوران آپ جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جیسے پاکستان میں federal board of revenue ہے آپ اس کو tax pay کروگے ٹھیک ہے اب یہ جو tax pay i mean income tax pay کرتے ہیں آپ اس کی definitely آپ کو proper ثبوت کے طور پر آپ کو transcripts issue کی جاتی ہیں جو کہ سال انہ جتنا tax pay کرتے رہتے ہو ان جس سے وہ آئیڈیا لگاتا ہے کہ آپ نے سال میں کتنا earn کیا اور اس کے گین ساب نے کتنا tax pay کیا جس کے definitely آپ کو benefits ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن income tax جو ہے سلاپس کی فارم میں ہوتی ہے ایک بندہ اگر چار لاکھ روپے سے کم سلانہ کم آرہ ہے تو اس کے اوپر کوئی tax لاگو نہیں ہو لیکن اس کے بعد جو tax اوپر ہوتے ہیں اس سے زیادہ کر income ہوگی تو اس کے بعد tax آپ کا لاگو ہونا شروع ہے جو کہ different ranges کے لئے different tax ہے تو یہ slab بنی ہوئی ہیں جو income tax کے اوپر ٹیٹیل میں لیکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ چیزوں کے اوپر tax جو implement نہیں کر دی جیسے بچوں کے اوپر خرچہ یا وائف کا خرچہ ان چیزوں پر کچھ پہ سری items ہیں جو tax deductible